اللہم صلی علیہ سیدنا محمد مکت المکرمہ میں لوگ اپنی کاروباری زندگی میں مشغول و مگن تھے دکانیں کھلی تھیں لوگ بازار میں گھوم پھر رہے تھے اور اپنے لیے ضرورت کی چیزیں خریدنے میں لگے تھے کوئی قعبت اللہ میں رکھے بتوں کے سامنے سجدہ کر رہا تھا تو کوئی بتوں کی قسمیں کھا کھا کر اپنے لیندین کو پختہ کروا رہا تھا اور کوئی بتوں کے نام پر چڑھاوے چڑھا رہا تھا الغرس ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مشغول تھا کہ اچانک ایک شخص قعبت اللہ کے سامنے کے مشہور پہاڑ صفحہ پر چڑھ کر کہنے لگا وَا صَبَحَا یعنی صبح بہت خطرناک ہے عربوں میں یہ نعرہ اس وقت لگایا جاتا تھا جب کوئی بری خبر سنتے یا کسی بڑی مصیبت سے لوگوں کو آگاہ کرانا ہوں جب یہ نعرہ مکیے کی وادیوں میں گونجا تو سب لوگ اپنی مشغولیتوں کو بالا اطاق رکھتے ہوئے اپنے کاموں کو چھوڑ کر اس صفحہ پہاڑ کے پاس جمع ہو گئے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک تریالی سالہ نوجوان محمد بن عبداللہ اس پر کھڑے ہوئے ہیں جب مکیے کا پورا مجمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطراف جمع ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں دیکھو میں پہاڑ کے بالکل اوپر کھڑا ہوں جہاں سے میں ایک طرف تمہیں دیکھ رہا ہوں اور پہاڑ کے دوسری طرف بھی نظر کر رہا ہوں پھر فرمایا کہ ذرا تم بتلاو اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پشت پر ایک گھڑسوار لشکر ہے جو تم پر حملہور ہوا چاہتا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے میری بات کو سچ سمجھو گے سب نے بے ایک زبان ہو کر کہا کیوں نہیں ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا کیونکہ ہمارے پاس آپ جیسے سچے اور امانتدار آدمی کے جھوٹلانے کی کوئی وجہ نہیں خصوصاً ایسے وقت میں جبکہ آپ ایک ایسے بلند مقام پر کھڑے ہیں جہاں سے دونوں طرف دیکھ رہے ہوں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي أَنَ النَّذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ تو یہ سمجھ لو کہ میں تم کو ایک سخت اور دردناک عذاب سے درانے اور آگاہ کرنے کے لئے آیا ہوں جو بلکل تمہارے سامنے ہے دراصل یہ منصب نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد آپ کی پہلی تبلیغ تھی صحیح تحریف اور نشاندہی تھی اور اس وحبی علوم میں نبوت کی خصوصیت و انفرادیت حاصل ہے اس کی بڑی حکمت و بلاغت کے ساتھ ترجمانی تھی جس کی نظیر ہم کو دیگر مذاہب اور انبیاء کی تاریخ میں نہیں ملتی اس سے مختصر و آسان راستہ اور اس سے زیادہ قابل فہم اور واضح پیرہ بیان کوئی اور نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان پر پورے مجمع پر خاموشی جھاگے لیکن ابو لہب نے کہا تبر لکسائر اليون الہذا جمعتنا ساری دن تمہارے لئے خرابی ہو کیا صرف یہی کہنے کے لئے آپ نے ہمیں بلایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کے ذریعے یہ بات سمجھانی چاہی تھی کہ دشمن جو باہر سے آ کر یا گھانت میں رہ کر حملہ کرے وہ شرک و بتپرستی اور اندھا دن نفس اور خواہشات کی غلامی سے زیادہ خطرناک نہیں دراصل دشمن تمہارے اندر خود چھپا ہوا ہے جو تمہارے گھروں میں موجود ہیں اس اعلان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے خوف و خطر اور برملہ اعلان حق کرنا شروع کر دیا مگر اس وقت تک آپ کی قوم نے اس کی زیادہ پرواہ نہیں کی اور لوگوں کو آپ سے زیادہ خطرہ بھی محسوس نہیں ہوا اور انہوں نے اس کے رد اور جواب کی کوئی ضرورت بھی محسوس نہیں لیکن جب آپ نے آگے چل کر ان کے معبودوں کی مضمت کرنی شروع کی تو یہ بات ان کو بہت بری لگی اس کے بعد مخالفتوں کا بازار گرم ہو گیا سب مخالفت کرنے پر کمر بستا ہو گئے جو کچھ یوں ہوا تھا کہ جب مسلمانوں کی ایک معتد بھی جماعت تیار ہو گئی تھی جن کی تعدا چالیس سے زیادہ تھی آپ نے قابت اللہ جو حرم کہلاتا تھا وہاں جا کر توحید خالص ایک اللہ کی عبادت کا اعلان کر دیا جو کفار کے نزدیک حرم پاک کی سب سے بڑی توحین سمجھی جاتی تھی اس لئے جہاں اپنے اعلان حق کیا وہی ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور ہر طرف سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے اس کی خبر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ختیجت القبرہ رضی اللہ عنہ کے پہلے شوہر کے صاحب زادے حارث بن ابی حالہ کو پہنچی تو دوڑے ہوئے آئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا چاہا لیکن ہر طرف سے تلوارے ان پر برسی اور وہ شہید ہو گئے اسلام کی راہ میں یہ سب سے پہلا خون تھا جس سے زمین رنگین تھی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کھلے عام سمجھانا شروع کر دیا آپ ہر میلے میں ہر ایک گری کچھے میں جا جا کر لوگوں کو توہید کے بارے میں بتاتے تھے بتوں پھتروں اور درختوں کی پوجہ سے منع فرماتے اسی کے ساتھ یہ بات بھی سمجھاتے کہ خدا کی ذات وہ ذات ہے جو ہر طرح کے عائب اور نقص سے پاک ہے اس طرح انہیں یہ بھی سمجھاتے کہ اس بات کا پختہ اعتقاد رکھو کہ زمین و آسمان چاند سورج چھوٹے بڑے سب کے سب خدا ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں سب نفع پہنچانے میں اسی کے حکم کے محتاج ہیں اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا فرشتے اور نبی بھی اس کے حکم کے خلاف کچھ بھی نہیں کرتے دعوت کے ان مراحل میں آپ کو جو بھی تکلیفیں پہنچی اس کے لیے آپ کے چچا ابو طالب آپ کے لیے ڈھال بن گئے اور آپ کے ساتھ بہت شفقت و نرمی کا معاملہ کیا یہاں مجھے رکھ کر اس بات پر غور کرنے کی اجازت دیں کہ کس طرح سے تنہ تنہا ایک شخص نے پوری قوم کے خلاف حق کے لیے آواز اٹھائی جس کے بعد پوری قوم اس کی مخالف ہو گئی اس کے دل پر کیا گزری ہو گئی کہ جو کل تک جس کی عزت کیا کرتے تھے آج وہ سب اس طرح مخالف ہوئے کہ جان لیوہ تکلیفیں دینے میں بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی ملتے ہیں اگلی قسط میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدنا محمد وعلى آلی سیدنا شافعنا محمد سیدنا محمد